رحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں اور انسان کا کردار جو ہے اس کی تقدیر بناتا ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ کے انشاءاللہ اچھے انسان بنیں گے ہمیشہ مسکراتا چیرہ رکھنا یہ سنت بھی ہے اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ سلام میں پیحل کرنا اس سے آپس میں محبت پڑتی ہے اور نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں اور یہ تو آپ تیارے بچوں اپنی عادت پکی بنا لو کہ کوئی چیز بھی ڈسٹ بین کے بغیر نیچے نہیں پھینکنی وہ کاغذ کا ٹکٹا ہو وہ ریپر ہو یا چھلکے ہو اور جتنی محنت کل کی تھی آج اس سے زیادہ کرنی ہے روز رات کو اس عظم کے ساتھ سوئیں کہ پہلا دن پچھلے دن سے اچھا گزارنا ہے آج ہم لفظ بنانے کے بارے میں بات کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں شاباش تو بات کو اردو میں لکھتے کیسے ہیں شاباش بے علف با تے ساکن بات بات اور یہ کس ملک کا جھنڈا ہے یہ چین کا جھنڈا ہے چین ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمارا دوست ہے اب چین کو کیسے لکھیں گے شاباش چے یہ چھوٹی یہ اور نون ساکن چین آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ وقت کا دھیان نہیں رکھتے وہ ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ٹائم کا بہت خیال رکھتے ہیں دیر کو کیسے لکھتے ہیں دے بڑی یہ اور رے ساکن دیر آپ کو کھیلنے کا شوق ہے کبھی کبھی کھیل میں چھوٹ بھی لگ جاتی ہے جب ایسی کھلی چھوٹ لگے تو ٹائٹنس کا ٹیکہ ضرور لگانا چاہیے تو چھوٹ کو کیسے لکھتے ہیں اردو میں چے وو ٹے ساکن چے وو چو ٹے ساکن چھوٹ شاباش اور یہ دیکھیں یہ ہے جال جال کو کیسے لکھیں گے جیم علیف جا لام ساکن جال اور یہ کیا ہے یہ ہے سیب شاباش سیب کو لکھیں سین بڑی یہ بے سیب اور جب کٹھا لکھیں گے تو ایک شوشہ ڈال کے یہ کا اس کے نیچے دو نکتے ڈالیں گے اور یہ کیا ہے یہ ہے مور شاباش مور کو اردو میں کیسے لکھیں گے میم واو رے ساکن مور مور پھر یہ آ گیا بات بے علف با تے ساکن بات دن جب ختم ہوتا ہے تو کیا چیز آتی ہے رات شاباش رے علف را تے ساکن رات یہ کیا ہے تاج اس کو اردو میں کیسے لکھیں گے تے علف تا جیم ساکن تاج اور یہ کیا ہے خاص بیلڈنگ ہے خاص خے علف خا سواد ساکن خاص یہ کیا ہے پار مرگے مرگیاں پل پار کر رہے ہیں پار یہ کیا ہے ناب ناب تول کے لئے مختلف امانے یوز ہوتے ہیں گیلن لیٹر لیکوڈ کے لئے یا مایا کے لئے استعمال ہوتا ہے تولتے ہیں چیزیں ٹیبل سپون سے کرتے ہیں اور میئرنگ ٹیپ جو انچیز میں بھی ہوتی ہے سینٹی میٹر میں بھی ہوتی ہے اور یارڈ گز بھی ہوتا ہے تو یہ ہے ساف آپ کھلی ساف ہزا میں نیلا اسمان نظر آتا ہے اور یہ ہے بول بول موں سے جو الفاظ نکالتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں بول اور یہ ہے تول تولنے کے لئے مختلف امانے یوز کرتے ہیں یہ اس طرح کا پیمانہ بھی ہوتا ہے پہلے زمانے میں یہ ترازو استعمال کیا جاتا تھا تول کے لئے اب ڈیجیٹل بھی ہیں اور جب ہم میں کوئی خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سوچ سوچ دماغ میں سوچتے ہیں اور یہ کیا ہے توپ تے واؤ پے ساکن توپ اور یہ کیا ہے توپ کسی کو بولنے سے روک دینا ٹوک نہ کہلاتا ہے توک اور یہ کیا ہے دوڑ دالوا دو پھڑے ساکن دوڑ دوڑ اور یہ کیا ہے شوک شین واؤ کاف ساکن شوک شوک بہت سے ہوتے ہیں کچھ لوگ کو سفر کرنے کا شوک ہوتا ہے کچھ کو بھاگنے کا کچھ کو سیر کرنے کا کچھ کو جانور پالنے کا یہ کیا ہے تین تین نمبر تین گنتی میں تین اور یہ کیا ہے بین بے یہ چھوٹی اور نون بین اور یہ کیا ہے عید ہمارے اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں جس کو روزوں کے بعد چھوٹی عید اور بڑی عید جس پر کوروانی کرتے ہیں یہ ہے کیل کاف چھوٹی یہ لام کیل یہ کیا ہے چیز چے یہ اورزے چیز اور یہ کیا ہے کھیر کھ یہ رے کھیر سوئیاں مزے مزے کی چھوٹی عید پر بناتے ہیں یہ کیا ہے ٹھیک جب ٹیچر کوسٹن چیک کرتی ہیں ٹھیک ہو تو ٹک کا مارک لگاتی ہیں ٹھیک یہ کیا ہے سیب سین یہ بے ساکن سیب یہ پینٹ کے کونے میں کیا ہے جیب اور یہ شیٹ کی جیب بھی ہو سکتی ہے اور یہ کیا ہے سوٹیوں میں آپ اس پر سفر کیا ہوگا شاباش ریل ریل اور یہ کیا ہے کھیت کھیت جہاں پر فصلیں لگتی ہیں اور یہ کیا ہے دیکھ دیکھ اور یہ کیا ہے نیک بچے بیٹھے ہوئے ہیں نیک ساف ستھرے کپڑے پہن کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا ہے میز 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 یہ ویڈیو آپ کی خطن میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اب یوٹیوب چینل پر جا کے دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں